ہلو فرنڈز گوڈ مارننگ کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب راجی خوشی سے ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں سیف ہوں گے انجائے کر رہے ہوں گے آج یہاں پر بہت زیادہ بارش آرہی ہے صبح کے ساڑھے پونے آٹھ وزے سے بہت بارش شروع ہوئی ساڑھ وزے سے ہی بادل گھرے ہوئے تھے کالے کالے بادل چھائے ہوئے تھے بادلوں میں تو ابھی وہ برس رہے ہے دیکھو ابھی کئی بیوی ہے یہ آج کا آج 6-2 اکٹوبر گانڈی جین کی میں توبہ میڈیٹیشن کلاس گئی تھی سارے چھے بچے اور اس کے بعد میں گھر میں جیسے ہی پہنکی اب بنا لیتے ہیں کچھ بریکپاسٹ کے لیے تو بریکپاسٹ میں میں بناوں گی پانیر کے پراتھے پانیر کے پراتھے بنانے کے لیے یہ میں نے 1500 گرام آٹا لیا ہے اور یہ پانیر ہے 100 گرام 100 گرام پانیر اد رکھے تھوڑا سا چاپ کر کے رکھا ہے میں نے اور یہ ہے دھنیا پاؤڈر یہ گرم مسالہ امچور پاؤڈر ملچ پاؤڈر اور ہری ملچ ہے مہین مہین کٹ کر کے رکھ لیا ہے اور دھنیا پتھی کو بھی مہین مہین کٹ کر کے رکھا ہے اور یہ آئیل ہے جو کی پراتھے پر لگانے کے لیے بھی کام آئے گا اور آٹھے میں گنتے سمیں بھی تھوڑا سا ڈالیں گے اور یہ ہے نمک سوات کے انوصار اس میں نمک ڈالیں گے یہاں میں نے آٹھا گونت کے تیار کر لیا ہے اور اب میں اس میں اور اب میں اس کو پانیر کو قردو کس کی مدد سے قردو کس کر لوں گی تو سب سے پہلے ہم قردو کس کی مدد سے اس کو قردو کس کر لیں گے پانیر کو آپ چاہے تو اس کو قردو کس کر کے بھی پھوڑ کے بھی رکھ سکتے ہیں لیکن اس طرح سے قردو کس کرنے سے کیا ایک سمان مکسٹر تیار ہوگا تو اس کے کوئی بھی بڑے بڑے پارٹس نہیں رہیں گے اسی لیے میں قردو کس کرنا ہی پسند کرتی ہوں تو ایسے آپ بھی قردو کس کر لیجئے گا قردو کس کرنے کے بعد جو سائیڈ میں تھوڑے بڑے پارٹس دلک سے گر رہے ہیں اس کو بھی اٹھا کر ہم اس کے اوپر اچھے سے قردو کس کر لیں گے تاکہ ہمیں پارٹس بناتے سمیں موٹے پارٹس نہ آئے اور پارٹس ہمارے صحیح طریقے سے بیلنے میں مدد ہو تاکہ ہمارے پارٹس کہیں سے پھٹے نہ یہ جیسے تھوڑے سے پارٹس یہ سائیڈ میں گر گئے اس کو بھی میں اس کے اوپر رکھ کر قردو کس کر لوں گی اس طرح سے دبا کر یہ دیکھئے یہ قردو کس کر لیا ہے میں نے اب اس میں میں نے جو سامگری تیار کر کے رکھئے وہ سب ملا لیں گے ایک ایک کر کے یہ سب سے پہلے میں اجرک کا پیس ڈال رہی ہوں اور یہ ہری میلچ اور یہ ہرا دھنیا اور یہ ہے گرم مسالہ یہ امچور پاورڈر امچور پاورڈر اپنے سواد کیا کارڈنگی ڈالیں گے زیادہ ندالنے سے زیادہ کھٹا ہو جائے گا اور یہ دھنیا پاورڈر اور تھوڑا سا میلچ پاورڈر ڈالیں گے زیادہ نہیں ہری میلچ بھی ڈالی ہے اس میں اور اس میں ڈالیں گے سواد کی اکارڈنگ ڈالیں گے ناماک یہ دیکھئے اس طرح سے ہم نے تھوڑا آٹے میں بھی ڈالا ہوا ہے اس لئے ناماک اس میں سوچ سمجھ کے ڈالیں گے اب اس کو اچھے سے میں سب آپس میں میٹس کر لوں گی اس طرح سے سب کو آپس میں اچھے سے ملالیں گے آپ چاہے تو نامک چیک کر سکتے ہیں ملانے کے بعد ہمارا نامک صحیح ہے یا نہیں ہے یہ دیکھئے بہت اچھے سے ہمارا مکسٹر تیار ہو چکا ہے تو اسی کو ہم پر آٹے میں فیل کر کے بنائیں گے تو چلیے آپ پر آٹے بنا لیتے ہیں یہ جو مکسٹر ہے پانیر مکسٹر اس کو میں نے اس کے بول میں نکال لیا ہے تاکہ اس کو یہاں رکھنے میں سہولیت ہو تو میں اس کو اچھے سے ایک بار پھر سے ملالیتی ہوں تو چلیے پر آٹا بنا لیتے ہیں جس کے لئے میں نے تواہ گرم ہونے کے لئے رکھ دیا ہے گیس پر اور گیس آن کر دیا ہے اور یہ مکسٹر ہے تو سب سے پہلے ہم ایک آٹے کی لوئی بنا لیں گے جو ہماری نارمل روٹی ہوتی ہے اس سے تھوڑا بڑا سائز کا رکھیں گے آٹے کی لوئی کا سائز روچ کی جو ہماری نارمل روٹی ہوتی ہے اس سے تھوڑا سا بڑا رکھیں گے کیونکہ یہ آلو کے پر آٹے ہو یا پانیر کے جو بھی بھروا چیز کے پر آٹے ہوتے تھوڑے سے موٹے ہی اچھے رہتے اور اس کو اس طرح سے گول گول بیل لیں گے اتنا بڑا بیلیں گے زیادہ نہیں اور اس میں ہم اتنا بڑا بیلنے کے بعد آئل لگا لیں گے آپ یادی گھیل میں بنانا چاہتے تو گھیل لگایا سکتے ہیں میں آئل میں بنا رہی ہوں اس لئے آئل لگا رہی ہوں اور اس میں اس طرح سے تھوڑی تھوڑی ماترہ میں اتنا آٹا لیا تھا اس سے تھوڑا کم یہ فیلنگز کو فیل کر لیں گے اس کے اندر پانیر کا جو ہم نے فیلنگز فیل بنا کے رکھا ہے فیلنگز کے لیے اس مکسٹر کو ہم اس کے اندر فیل کرنے کے بعد اس طرح سے پر آٹے کو ایسے ایسے موڑتے ہوئے اس کو جمع کر لیں گے ایک سائل اور یہ جو اوپر کا پار سے ایسے اس کو الگ کر لیں گے اس آٹے کو اور اس طرح سے اس کو اچھے سے پھر سے آٹا لگا کے سکھا آٹا لگا کے اس کو اچھے سے اس کو اچھے سے دبا لیں گے اس طرح سے ایسا کرنے سے یہ فٹے گا نہیں اس لئے پہلے اس کے فیلنگز کو چاروں طرف اچھے سے ہاتھ کی مدد سے پہلا لیں گے اور اس کو پھر ہم دیرے دیرے اس طرح سے بیل لیں گے چاروں طرف دباتے ہوئے بیلیں گے کہیں سے موٹا کہیں سے پتلا نہ رہے یہ دیکھئے بن گیا ہمارا بیل دیئے ہے اب دوا گرم ہو چکا ہے تو اس میں میں یہ پراثے کو ڈال دیتی یہ پراثہ سکتا ہے تک تک ہم دوسرا پراثہ تیار کر لیں گے سیم میتھڑ سے اور سائیڈ بائی سائیڈ یہاں پراثے کی طرف بھی دھیان دیتے رہیں گے تو دیکھ لیتے ہیں ہمارا پراثہ یہ دیکھئے ایک طرف سے ہمارا پراثہ سیکھ چکا ہے یہ دیکھئے اور یہ ہمارا پراثہ ایک طرف سے سیکھ چکا تھا اس میں ہم آئل لگائیں گے ہلکے ہاتھوں سے آئل لگا لیں گے چاروں طرف اور اس کو پڑ ڈالیں گے اور دوسری سائیڈ بھی ایسے ہی آئل لگاتے چلے جائیں گے آپ چائے تو گھی میں بنا سکتے ہیں اس کو گھی کھانا پسند کرتے تو گھی میں بنائیں گے فلحال تو میں آئل سے بنا رہی ہوں اور ایسے اس کو سیکھتے رہیں گے یہ دیکھئے کتنا اچھ سے سیکھ چکا ہے ہمارا پراثہ تو ایسے ہی سنرے کلر کے جو ڈارس آنے تک اس کو سیکھیں گے یہ دیکھئے بہت اچھے طرح سے سیکھ چکا ہے ایسے ہم دوسری بھی پراثہ بنا لیتے ہیں یہ جو میں نے بیل کے رکھا ہے یہ اب میں ڈال دیکھیں اس کے اوپر اور یہ سیکھ رہا ہے تب تک میں دوسرے پراثہ تیار کر لیتی اس کو بھی ہم سیکھتے رہیں گے تاکہ یہ جلے نا یہ دیکھئے دوسرا پراثہ بھی بلکل اچھی طرح سے بنا کر ریڈی ہے تو ایسے ہم کو سارے پراثے بنا لینا ہے بن چکے ہمارے پنیر کے پراثے تو اس طرح سے آپ بھی گرما گرم پنیر کے پراثے بنائیے اور اپنوں کو کھلائیے یہ نائٹ کا سمیں ہے اور آج کافی بارش آئی تھی تو پانی جہاں تہاں جمع ہے کھالی پلوٹس میں اور یہ خوشی ابھی تو بارش نہیں آ رہی ہے اور سامنے جو کھڑی ہے خوشی ہے خوشی براؤنی کو واک کر آ رہی ہے ساتھ میں میں بھی پیچھے پیچھے واک کر رہی ہوں کیونکہ ہمارا ڈینر ہو چکا تھا اس کے بعد ہم واکنگ کے لئے آتے ہیں باہر تو ساتھ میں ڈاکس کو بھی واک کر آ لیتے ہیں ہمارے دو ڈاک ہے ایک اندر ہے راکی اس کو بھی ابھی واکنگ کے لئے لے کر آئیں گے باہر اس کے ساتھ اس کی فائٹنگ ہو رہی تھی برونی کے ساتھ تو ہم نے اس کو اندر ہی رکھا ہے ابھی اس کو پہلے واک کر آ دیتے ہیں پھر اس کو اندر لے کر جائیں گے اور پھر راکی کو لے کر آئیں گے تو ڈینر کے بعد ڈیلی کا روٹین ہے یہ ہمارا واکنگ کا تو اس کے بعد راکی آئے گا راکی کو بھی واک کر آ کے پھر ہم سوئیں گے تو فرینڈز کیسا لگا آج کا ہمارا ویڈیو جرور بتائیے گا یدی آپ کو میرا ویڈیو پسند آئے تو میرے ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اپنوں میں شیئر کیجئے گا اور یدی آپ میرے چینل پر فرس ٹائم آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے ٹیک کیئر بہترین بہترین